سب سے اولا وہ اولا ہمارا نبی سارے اوچوں میں اوچا ہمارا نبی جو نپور شرما کو جو سسپین کرنے کا کام کیا گیا ہے اسے سسپین کرنے کا کام کے ساتھ اسے عریش کرنا ہوگا اس کو جیل کے سلاکوں کے پیچھے دالا ہوگا تو خدا کی عصد کی خسم ہم اپنے گھر بار کو فیدہ کر دیں گے لیکن اگر حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاند پر غصہ کی ہوگی تو اس کے خلاف برابر کھڑے رہیں گے آپ کے دھرم کی کتابوں میں ہے آپ کے دھرم کی کتابوں میں آتا ہے جب راون نے سیتا جی کو اگوا کیا سیتا جی نے یہ کہا تھا کہ میری عمر 18 سال ہے میری شادی 12 سال پہ نے ہو چکی ہے ایک ایسا قانون بنایا جائے کہ کسی بھی مذہب کے پیشوہ رہنما کو اگر کوئی برا بولتا ہے انگوش دنمائی کرتا ہے گالی گلوش کرتا ہے انہیں عرشت کیا جائے یہ نپور شرما ہو جندال ہو راجہ سنگھ ہو ان پر سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے ان پر UAPA لگانا چاہیے تاکہ آئندار کوئی ایسی حرکت کرنے سے پہلے سوچے ہم ہماری جانے لٹانے کے لیے تیار ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشان میں مستاخی برداشت نہیں کی جائے گی آج رضا آکیڈمی کی وجہ اس طرف سے جو گلبرگا میں پوری دیش میں جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس کے مطابق یہاں پہ بھی پروٹیسٹ ہوا نبی کی ذات کے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے نمونہ عمل بنایا ہے اور کسی کی آنکھ کسی کا علم کسی کی تحقیق کسی کی تاریخ ان کے والد نے اعتراض نہیں کیا ان کے دھر والوں نے اعتراض نہیں کیا سماجی اعتبار سے سیاسی اعتبار سے اس کو چھوٹا ساند بول سکتے ہیں جو آئے جن کسی کی بھی شاند میں سنگھ مار سکتا ہے تو ہم بھی اس کو چھوٹا ساند بولیں گے حیاتنا حب محمد 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 مردان، مردانم منزل ہوتا میں پرکا کے دو پولیس کمیشنر صاحب ہیں ان کو بھی ایک ویڈا را پوچھیں گے دو بات آگیسا ہے میرا میرا رشتہ ہے گیا 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 مطاقہ نبی کی ایک سزار مطاقہ نبی کی سزار تیرے تو وصف اے بے تناہیز اے بری اے میرے شاہ میں کیا کیا کم ہوں تجھے اے براواتی مردہ ری نمالی یاوڈے اندو دوشے نانو کورد اللہ نمالی یاوڈے اندو دوشے اللہ نانو نمجے یا تاہا یا تاہا اندو ماتنو نحیل اندو کاریلی اندو اگر حیلتائید دارے اے ریتی آگی اللہ انو پویتر قرآن نحیلتائید دانے اے نندو حیلتائید دانے انکا لالا خلقن عزیم نیو نمہ ست سو بھاو دلی محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایڈی وشوک کے کرناڑا گی ادکا گی وشوک پروادی محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیولا عرب راشتہ گلی ماتر واللہ کیولا سعودی عربیہ واغلی قطار آگلی یو یہی آگلی ادکا گی ماتر پیغمبر آگی پروادی آگی بندلہ ایڈی وشوک کے ایڈی جگتی کے آور پروادی آگی بندلہ ایڈی جگتی نلی اوارا سندیشگلنو ناو ایڈی تکیر ادکا گی ادکا گی وشوک پروادی آور سندیشگلنو ادو شانتی سلیہ سہاردد میلے آگی دے وشوک پروادی محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شانتی سندیشگلنو کوٹی تارے سلیہ سندیشگلنو کوٹی تارے آگی ادھا نمترہ وشوک پروادی آورو اینو ہیڈتا رہے اگرمی اکرم جا رکھا ولو کانا کافرا اندرے مینہ میرے منی آورو کافرا در سہا نینو آورنو گو رہی سبیک اندو اندہو وشوک پروادی محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آورو آئے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے آئے دن اولیاء اگرام کے شان میں گستاخی کی جا رہی ہے اسی طرح سے ہمارے مساجد اور مدارس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کبھی ہماری شریعت اور ہمارے معمولات کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو اس زمن میں میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہم نے بھی مقارنة الادیان اور تقابل ادیان کے عنوان کے تحت مصر کے ادیان کے بارے میں بڑا ہے اسی طرح سے فارس کے ادیان کے بارے میں بڑا ہے اسی طرح سے عیسائیت کے بارے میں بڑا ہے یہودیت کے بارے میں بڑا ہے اسی طرح سے بدیزم اور ہندوزم کے بارے میں ہم نے پڑا ہے تو اگر ہم چاہے اگر ہم چاہے تو اپنے علم کی روشنی میں اور اپنے دلائل کی روشنی میں دوسرے مذہب پر اعتراضات ہم بھی قائم کر سکتے ہیں دوسرے مذہب کے مذہبی شخصیات پر اعتراضات ہم بھی قائم کر سکتے ہیں ان کی شریعت اور ان کے معاملات پر اعتراضات ہم بھی قائم کر سکتے ہیں اور خدا کی خصم یہ پورے دلائل و براہین کے ساتھ ہوگا پورے دلائل و براہین کے ساتھ ہوگا اگر آپ کو آدمانہ ہے تو درمیان میں ایک غیر جانی انکر بٹھا کر کے دیکھیں اس کے بعد ہم بھی چاہے چارنج دیتے ہیں کہ کون کس حد تک اپنے مذہب کا دفاع کرتا ہے آج مسلم چوک پر رضا اکیڈمی کی جانب سے ایک پروٹسٹ رکھا گیا تھا جو کی اسلام کے تعلق سے اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاگی کر رہی تھی بی جو پی کی سکوک پر سے نوپور شرما وہ نوین جندال یہ تلنگانہ کا راجہ سنگھ اس کے جیسے لوگ ان کے خلاف ایک پروٹسٹ رکھا گیا تھا الحمدللہ الحمدللہ بہتی اچھا اور بہتی پیس فول پروٹسٹ آج کر رہا میں سب سے پہلے تمام میرے نوجوانوں کو دل کی گھرہیں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے اپیل پر پورے لوگ یہاں پر جمعوں کے کسیر سے کسیر تعداد میں آ کر اس پروٹسٹ کو کامیاب کیا ہے یہ پروٹسٹ کرنے کا مقصد جو رضا اکیڈمی کے جو ذمہ داروں کی جو ڈیمانڈ تھی وہ ہم نے پولیس محکموں کو دیا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کو دیا ہے جو نیپور شرما کو جو سسپینڈ کرنے کا کام کیا گیا ہے اسے سسپینڈ کرنے کا کام کے ساتھ ساتھ اسے اریش کرنا ہوگا اس کو جیل کے سلاکوں کے پیچھے دالا ہوگا وہی راجہ سنگھ جو خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی شان میں غستا کی کرتا ہے اس کی عقاد نہیں ہے ان کے بارے میں بولنے کی وہ عقاد نہیں رکھتا وہ اپنے اس چیز سے ان کی خلاف بولتا وہ نظر آتا ہے اور یہ بی جے بی کے پورے سپوک پرسن پورے لیڈر میڈیا کے مہدیم سے آ کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شان میں غستا کی کرتے وہ نظر آتے ہیں میں پولیس ڈپارٹمنٹ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے جیسے جتنے بھی دھرم گروہ ہیں چاہے وہ کوئی بھی مذہب کے رہنے دو ان سب کے اوپر کیس کر کر انہیں جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ڈالا ہوگا اور ڈال کر ہندوستان کے مسلمانوں کو جو غصہ ہے جو ناراضگی ہے اس کو دیکھ کر آپ کو اس ایکشن لینا ہوگا کیونکہ آپ نے جو سسپنڈ کیا ہے وہ مسلمان ہندوستان کی مسلمانوں کے ناراضگی کو دیکھتے ہیں نہیں آپ نے دیگر ملک کے لوگ جو مسلمان جو یو این بیرائن قطر کے لوگ جو ناراض ہوئے ہیں ان کے دعاپ میں آگر آپ نے سسپنڈ کیا ہے کیا آپ کی نظر میں ہندوستان مسلمان ہندوستانی مسلمانوں کی کوئی احمد نہیں اتنے بھی مسلمانوں کے احتجاج ہوتے ہیں پور امن ہوتے ہیں اور یہ بھی احتجاج پور امن رہا اس کے لئے میں تمام نوجوانوں نے گلورگا کا اور رضا اکیڈمی والوں کا شکریہ دکھ کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی شانتی پور وقت طریقے سے پور امن احتجاج آپ لوگوں نہیں کیا ساتھی ساتھ حکومت ہند کو یہ میسیج پہنچانا چاہتے تھے کہ جو نپر شرمہ ہے نوین جندال ہے اور وہ ہیدراباد کا جو ایمیلے ہے وہ دکھنے تو خنزیر جیسا دکھتا ہے لیکن ہم نے کبھی اس کو خنزیر نہیں بولا اس لئے نہیں بولا کیونکہ ہمارا دھرم اس کی اجازت نہیں دیتا ہمارا ہندوستان اس کی اجازت نہیں دیتا لیکن وہ خنزیر اگر خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے شان میں گستاخی کرتا ہے اور وہ نپر شرمہ جو اپنی زندگی گزارنے کے لئے سیاسی سیٹوں کو حاصل کرنے کے لئے جس طرح سے راجہ سبا کے الیکشن آئے تھے اس کی زبان بولنے لگ گئی تھی اس راجہ سبا کے سیٹ کے لئے اگر ہمارے پیارے آخہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتی ہے تو خدا کی عزت کی خسم ہم اپنے گھر بار کو فیدہ کر دیں گے لیکن اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان پر گستاخی ہوگی تو اس کے خلاف برابر کھڑے رہیں گے اور یہ بھی ممکن تھا کہ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے لیکن میں پھر ایک بار کہتا ہوں ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا اس کی لئے احتجاج کر رہے ہیں لیکن جس طرح سے غیر مسلم کے گروہوں نے اور کئی لیڈران نے اس سے پہلے بھی انعامات رکھے ہیں ہم چاہتے تو نوپور شرمہ کی گردن نکہ اڑا علانے والے کو پچاس لاکھ کا انعام رکھ سکتے تھے لیکن ہم نے نہیں کیا کیونکہ ہم ہمارے پیارے آخہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلتے ہیں ان کے راستے پر چلتے ہیں حکومت ہن سے یہی گزارش کر رہے ہیں کہ نوپور شرمہ کو بھانسی دو یہ نوپور شرمہ جس نے گستاقی کی راجہ سنگھ جس نے گستاقی کی اور اس طرح کے تیواری جس نے گستاقی کی تھی ایسے بہت سائے لوگ ہیں اب آپ دیکھیں ایک مذہب کے پورے لوگ جن کے تعلق سے اپنے جان ایمان مانتے ہیں ان پہ اگر معاذ اللہ اسی باتیں کہے ہم تو برداشت نہیں کریں گے اور کہیں نہ کہیں میں یہ کہوں گا یہ ہمارے ملک دشمن لوگ ہیں ملک دشمن لوگ ہیں اسی لئے ملک میں امن و امان ختم کرنے کا کام کر رہے ہیں آج ہمارا یہاں پہ جو احتجاز تھا اس میں ہم نے ایک مطالبہ کیا ہے وہ یہ ہے ایک ایسا قانون بنایا جائے کہ کسی بھی مذہب کے پیشوہ رہنما کو اگر کوئی برا بولتا ہے انگوست نمائی کرتا ہے گالی گلوش کرتا ہے انہیں عرشت کیا جائے اور جہاں پہ سرکار کی شان کی بات ہے واضح طور پہ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں ایسا بل پاس کریں کہ ایسے لوگوں کو فاسی کی سزا دی جائے اپنی طرف سے کچھ بولتے نہیں وہی بولتے ہیں جو اللہ نے ان کو اجازت اتا فرمائی ہے تجھے حضور کے کردار اللہ تعالیٰ نے ہر طور سے زمالت کے طور پر اپنی سند اتا فرمائی ہے کہ ان کی ذات کامل ہے اور دنیا کوشش کرتی رہی کہ کسی طرح سے انگوست نمائی کر دے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نکاح فرمائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک قاتون ہے جو بیوہ نہیں تھی اس کے علاوہ جتنے تھی سب بیوہ تھی ان سے نکاح فرمایا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے نکاح ہوا اس نکاح پر نہ والی صاحب کو اتراز تھا نہ گھر والوں کو اتراز تھا نہ اس سوسائٹی کو اتراز تھا نہ اس سماج کو اتراز تھا نہ آپ کے اصحاب کو اتراز تھا نہ اس وقت مکہ کے مخالفین تھے جو مسلمانوں کے ان کو اتراز تھا کسی کو اتراز نہیں تھا اس چیز پر کہ عائشہ سے نکاح ہوا تو یہ خراب ہوا ہے یہ نکاح ہوا ہے تو اس میں جنسانی اور نفسانی خواہشات کا پہلو ہے کسی کو اتراز نہیں تھا سیتہ جی نے یہ کہا تھا کہ میری عمر 18 سال ہے میری شادی 12 سال پہلے ہو چکی ہے میری عمر 18 سال ہے میری شادی 12 سال پہلے ہو چکی ہے تو آپ کے درم کے گرنٹوں کے حساب سے سیتہ جی کی عمر کتنی ہوئی 6 سال کبھی ہم نے کچھ نہیں کہا اور ارمیلا جی جو لکشمن جی کی جو بیوی تھے جو لکشمن جی کی جو بیوی تھے ان کی سیتہ جی کی جو بہن تھے سیتہ جی کی جو بہن تھے ان کی عمر 4 سال تھی کبھی ہم نے کبھی نہیں کہا اسلام تم نے حضرت آئیچار دردہ ہوتا رہا پہ تمہیں اتناس کیا ہے اس کا جواب ہم دیتے ہیں میڈیا کے ذریعے ہر نوجوان مسلمان کو اس کا جواب دینا آنا چاہیے ان رسس کے لوگوں کا جواب دینا آنا چاہیے جب امریکہ امریکہ کے ٹیکسس شہر میں جو آئے جو ایک شادی کرنے کی جو عمر ہے جو ایک لیڈی منٹیلی اور فیزیکلی فیٹ ہوتی ہے وہ عمر ہے سولہ سال امریکہ کے ٹیکسس میں چودہ سال اور جیسے کہ امریکہ میں سولہ سال ایک لیڈی کے لیے منٹیلی فیٹ اور شادی کے عمر ہے ہندوستان میں عمر کیا ہے ہندوستان کے عمر اٹھنہ سال ہے اگر کوئی شخص امریکہ میں شادی کرے ہندوستان کو لے کر آئے تو انڈین خانون کے مطابق ایلی گل ہو گیا آج گلبرگا نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی بھی گستاخی کرتا ہے ایک آواز ہے بلند یہ اعلان کر رہے ہیں یہاں سے کہ فوراں اس کو عرش کیا جائے عرش کر کے اس کو کڑی سے کڑی سزا دیے جائے تب سے یہ بی جے پی حکومت حکومت میں آئی ہے تب سے لے کر یہ جو درند ہیں ان کے حوصلے اور بلند ہوئے ہیں کبھی کوئی کوئی نئے نئے ایشو لے کر مسلمان کو ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن حد تو یہ ہو گئی آج کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم انڈیا کی حکومت سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ فوراں سے فوراں اس کو غرفتار کریں اور یہاں کے ماحول کو شانت کریں ورنہ یہ ماحول شانت ہونے والا نہیں ہم ہماری جانے لٹانے کیلئے تیار ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مستاخی برداشت نہیں کی جائے گی ہم انتظار کر رہے تھے کہ بی جے پی حکومت فوراں اس کے اوپر ایکشن لے گی لیکن یہ ایکشن نہیں لی تب لیتی ہے جب انٹرنیشنل پریشر ان کے اوپر بنتا ہے تو ہمارے بھائی کہیں پہ بھی اگر کچھ ایک پتر بھی مارتے ہیں تو ان کو UAPA ڈالا جاتا ہے ان کے گھروں کو بلڈرزوں سے توڑا جاتا ہے یہ گتیا اتنی زیادہ بولنے کے باوجود بھی بی جے پی اس کا بیک اپ کر رہی ہے بی جے پی کہیں نہ کہیں اس چیزوں میں انوال آئے ہیں پچھلے کئی دنوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اولیا اکرام کی شان میں گستاخی کہ باوجود بھی یہ نا اہل سرکار بی جے پی سرکار ان کے پاس نہ کچھ شرم ہے نہ کوئی حیاء ہے ان پر جب انٹرنیشنل پریشر پڑتا ہے تب ہی یہ لوگ ایکشن میں آتے ہیں اور ایکشن میں آئے تو آئے یہ مسلمانوں کے ایک لولیپپ دے رہے ہیں کہ چھے سال کے لیے ڈسمیس کیا گیا چھے سال کے لیے ان کو پارٹی سے نکالا گیا نہیں ہمیں انصاف چاہیے اور انصاف ایسا انصاف یہ بھی انصاف کی میں بلکل آخری حد چھوٹی حد بور رہا ہوں کہ انہیں سخت سے سخت کاروائی ان پر سخت سے سخت کاروائی کی جائے اور ایسی کاروائی کی جائے کہ آئندار بار کوئی ایسی حرکت کرنے سے پہلے سوچے بی جے پی کی ان حرکتوں کی وجہ سے آج پورے ورلڈ میں ہندوستان کا ہمارے بھارت دیش کا ایک ایمیج گھٹی جا رہی ہے اس کی ذمہ دار یہ بی جے پی سرکار ہے اور ہم یہ سٹینڈ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بی جے پی امیج شاہ ہو اور نریندر موڈی ہو انہیں استفاہ دینا چاہیے ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے بھارت کو آج نیچہ دیکھنا پڑ رہا ہے آج رزا آکیڈمی کی وجہ سے طرف سے جو گلبرگا میں پوری دیش میں جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس کے مطابق یہاں پہ بھی پروٹیسٹ ہوا اور ہمارے پولیس سارے پولیس آفیسرز اور سٹاف ڈیپلاڈ ہو کے یہاں پہ ماندبست کا کام کیا ہے کوئی یہاں سے انسیڈنٹ نہیں ہوئی جسے کانون سوئے وستہ کو بھنگا آنے کی شنکہ ہو سکتی ہے سو ہم نے پوبکلک نے ہمارا سادھیا ہے اور ہم نے اپنا ڈوٹی کیا ہے آج یہ سب بندبست اچھی طرح سے ہوا ہے ہماری پولیس کی طرف سے تھینکی